آپ سب لوگ تو جانتے ہیں کہ مناور فاروقی کی عادت ہے اپنے فینس کو ہس سے زیادہ شوق کرنا سرپرائز دینا ایسے میں جب یہ سرپرائز دیا مناور فینس نے اپنے فینس کو تو سارے کے سارے فینس ہو گئے چکا جو سب کے سب شوق ریسے دیکھتے کے دیکھتے رہے گا کہ مناور نے آکر یہ کیا گھر ڈالا آپ لوگ شاید نہیں جانتے لیکن مناور فاروقی کافی زیادہ اس وقت انیکٹیو نظر آ رہے تھے ہمیں لگا مناور فاروقی فیلال دو آرام فرما رہے ہیں لیکن جب انہوں نے یہ چیز دالی ہے اور ہمیں پتا چلا کہ مناور کمنٹری کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہ بھی فرسٹ میچ میں تو سارے کے سارے فینس خوشی سے ہو گئے پا گئے مطلب جو لوگ میچ دیکھتے نہیں تھے انہوں نے بھی اس وجہ سے دیکھا کہ مناور کو دیکھنے کا موقع ملے گا اور پلس جو مناور نے شاندار کمنٹری کری ہے وہ کافی زیادہ لا جواب ہے کیونکہ مناور کی آئی تنگ میرے خیال سے تو پہلی یہ کمنٹری ہے اور کافی زیادہ سب کا فوکس مناور فاروقی پر تھا کیونکہ ہم نے سب سے زیادہ پچھر سے لے لے گر سکین شوٹ ڈے لے گر ہم نے ہر جگہ پر شوشن میڈیا پر ٹرینڈ کر آیا ہے کہ مناور کو دیکھو کہ کس طریقے سے کمنٹری کرتے ہوئے آ رہے ہیں نظر مطلب دیکھا جائے تو مناور فاروقی فالدو کے جو چھتیس کا آگڑا چل رہا ہے فیلال مناور فینس اور الوش آدف کے ٹیم میں جو فینس میں جو چل رہا ہے اسے مناور نے اس طریقے سے اگنور کر دیا جیسے کی چل ہی نہیں رہا کہتے ہیں نا مناور فاروقی فالدو کی چیزوں پر دھیان نہیں دیتے ہم سارے کے سارے فینس ان سے آپس میں لڑنے میں بیزی تھے میں مناور نے یہ کمنٹری والا سین لاغر کے آگ کو ہی تھنڈا کر ڈالا جہاں مناور فینس نے سارے کے سارے فینس کافی زیادہ ہیں یہاں پر خوشیوں ہیں کیونکہ انہیں مناور کو دیکھنے کا موقع ملا ہے وہ بھی کمنٹری میں کیونکہ ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے ہم چھوڑی چھوڑی چیزوں کو ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ مناور کا شاید سونگ آئے گا سٹینڈ اپ آئے گا بلا بلا کی چیز ہے لیکن مناور نے جو یہ سرپریز یہ ہے اسے فینس کافی زیادہ شوگڑ ہوئے فلال آپ بھی شوگڑ ہوئے ہیں نہیں ہوئے ہیں پہلے سے پتا تھا